وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں مذہب قرآن پر کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا کسی کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ نہیں جھگڑا مسلمہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے اسلام ہر ایک مذہب کی حیثت اور تقریم کرتا ہے ہر ایک مقدس وقامات کی حیثت اور تقریم کرتا ہے تو میں اپنے عدو سکھ اور عیسائی اپنا بہن بھائیوں کا شروع دار ہوں آپ یہاں پر تشریف لائے اور یہ ایک پیغام ہے سیس فارلائن کے اس جانب اس کی اہمیت اپنی جگہ پر اس کی خاص اہمیت اس تائیس حریکے دن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے شکر دار ہوں آپ لوگوں کو تشریف لائے لارکربان صاحب آپ کے شکر دار ہوں کہ ڈائس پورا نے جو خاص طور پر میشنز کر رہا ہی ہے لیکن پانچ اگس کے بعد جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے اس بسرے کے حوالے سے اس کے بہنوں نے دنیا زندہ رکھا خاص طور پر ہماری پردانی کی کمیونٹی ہے جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا مبارکہ میں اپنا اس میں یورپ میں اسلامی ممالک میں تو خیر کوئی آئی نہیں جہوری دیکھ ہوئی نہیں ایک دور میں ہو بھی شاید تو باقی تو اللہ کا اندھر کوئی اسمبلی ہے تو آپ لوگوں نے جس طرح ویسٹن ٹی باگریسیز کے اندر جس طرح جو اس کو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں آپ کے شکردار ہوں آپ کال تشریف لائے تھے چکوٹھی کے مقام پر اصل تو یہ تھا کہ ہم وہ جو فوڈ سپلائیز تھی اس کو ہم چکوٹھی رکھ کر اندرستانی خوبت ہمیں اجازت دیتی کہ ہم اس کو انہی کے حوالے کرتے کہ آپ اس کو پار لے جائیے آج اس طرف تقریباً تین ماں انہیں کو ہیں خوراک کی کمی ہیں عدویات کی کمی ہیں اور میں آج بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لینڈ لائن انہوں نے جس پر کھولا ہے لوگ لینڈ لائن پر بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک اس پر دیکھ رہا تھا ان کی بیٹی ہیں غالباً یہ جمعو کے جو تھے بڑے مشہور میں بھی نام گل سپر گیا انہوں نے دفعہ تین سو ستر کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمعو میں ہندو خود پریشان ہے لیکن مارے خوف کے بولتے رہی ہیں لکھا اس نے اس نے کہا کہ سرکاری ملازم اس نے کہا جب یہ تین سو ستر تھا تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا اگر میں کوئی بات کروں گا تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس کے جانے کے بعد جو اٹیچوڈ اختیار کیا ہے انڈیا کی سیکیورٹی فورسوں نے کابل زفاج نے اس نے کہا کہ مجھے رس کریں گے مجھے تنک کریں گے فروجوری ڈسٹے کی بات کر رہی تھا وہاں ایک سرکاری افسر جو تھا وہ مسلمان تھا مسلمان نہیں تھا بلکہ ہندو تھا ابھی کل میں وہاں چکوٹھی گیا تھا لائن اف کنٹرول سے ہمارے کچھ لوگوں کے رشتدار ہیں اس طرف بھی تو فون پر لائن لائن پر بات کرتے گبراتے تھے کہ ممکن ہے ریکارڈ کرتے ہوں رہتے بھی لائن اف کنٹرول کے قریب ہیں تو پھر تو یہ میں آگشہ از کرنا چاہتا ہوں یہاں علی منڈ گنڈا پور صاحب تشریف فرمایا ہے ازاد کشمیر کی سیاسی قیادر زوریت بھی موجود ہے میں پھر یہ کہتا ہوں میں اپنا مطالبہ پھر دوراتا ہوں بار بار دوراتا رہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ازاد کشمیر اور رویت پر مشتمل ایک امریلہ بنا کر ریاست جمہور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ باہر پیش کرنے کے لیے بیسیت فریق کشمیری کو آگے کیا جائے تو کس لئے میں کہتا ہوں یہ ہمیں پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام پر اعتباد ہے یہ کوئی بدعزماتی کی بات نہیں ہے اصل میں یہاں لوگ ہیں نا بس ہوتا ہے ان کو یہ جو ایک کوئی لکھنے والے ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا لکھیں گے میرا یہ فرشنے جو ہے اندر جو میں ہمیں کوئی پاکستان کی حکومت پر کوئی عدوے اعتباد نہیں ہیں یا پاکستان کے عوام پر اعتباد نہیں ہیں یہ نہیں کہ عدوے اعتباد ہے میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہی ہے کہ ہندوستان نے جو اپنا نیریکٹیو جو اپنا بیانیہ بنایا ہو بار کے یہ زمینی طرازہ پاکستان تقریب کاری کر کے ملٹنسی کر کے یہ ہم سے چھینہ چاہتا کھونا چاہتا یہ پراکسی بار کر کے کھونا چاہتا جبکہ اصل مسئلہ ریاست جمعہ کشویر کے لوگوں آکھ کے خود ارادیت کا بغیر تقسیز کے یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے یہ ہندو ہے یہ بودھ ہے یہ کوئی بھی ہے ہم دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تزمینی طرازہ نہیں ہے یہ آکھ کے خود ارادیت کا مسئلہ آئی یہ میں بیان کروں گا نا امین گڑا پورسہ میرے ہمیں ہیں یہ بوٹ نہیں ڈال سکتے ادھر وہ میں نے ڈالنا ہے ادھر جیسے میں ان کیلکے میں الیکشن میں تو بوٹ نہیں ڈال سکتا ادھر تو آکھ کے خود آتی کہ اس بقس میں بوٹ میں نے ڈالنا ہے اب یہ بار میں کہتا ہوں جتنی جلدی سمجھ آ جائے لوگوں کو پہلی اور آخری بار گازے ملت صدار ابراہیم صاحب تشریف لے گئے یون میں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چوبیس اکتوبر کو گازے ملت کی قیادت پہ عدال شمیل کی حکومت بری سنتالیس میں یہ بات میری یاد رکھنا میرے بھائیو دیکھیں میں دو ایک باتیں آپ سے کر کے اپنے انجاز چاہوں گے کہ پاکستان کی افعاد ستائیس کو یہ جب داخل ہوئیں اس سے پہلے چوبیس کو عدال شمیل کی حکود بن چکی تھے انقلابی حکومت اور انہوں نے جو رکبہ جو آزاد کیا تھا عدال شمیل کے عوام نے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جو کوئی کوئی میں آپ سے ارد کروں یہ رشتداریاں برادریاں کرابت داری تھی جو لوگ باہر سے آئے تھے اور مسلمان کی ذبندہ رہی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے کوئی گناہ تو نہیں تھا وہ بہت باتیں میں بات نہ کہیں کروں گا بھائیس اکتوبر کے کہیں تو بن گئے ہیں کہنا میں یہ کہنا میں مجاور بن گئے ہوئے ان کے جن کا تعلق ہی کوئی نہیں بھائیس اکتوبر کے ساتھ یہ یہاں کے لوگوں نے خود کیا آئی ہیں کام کا اسٹری کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں لوگ میں لحاظ کرتا ہوں میں مطلب ہے عربہ داری برتوں کے یہ مطلب تو نہیں کہ لوگ ہماری اسٹری کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر گئے تو یہ میں کہاں آپ سے گزارک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پھر افاج پاکستان ازاد شروع حکموں کی دعوت پر آئی ان کے رپیس پر آئی ہیں ازاد کشمیر میں وہ قبضہ کر رہے ہیں نہیں ہے جس طرح ہندوستان آیا آج ہندوستان کے افاج اور پاکستان کے افاج میں ایک فرق ہے وہ قابض ہیں وہاں پر اور خاطور پانچ اگرس کے بعد جو اس نے اقدام اٹھایا تو اس پر تو کوئی شک کی نہیں ہے انیکسیشن ہے اس نے کیے پاکستان کے افاج یہاں پر آپ کے میری ازادی کے تحفظ کیلئے بیٹھی ہے یہ خدا رہا ہے اس کو یہ نقیہ کریں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے بیسے ہے مطلب ہے یہ یہ جو ہے نا اس طرح کی یہ شوقیاں فنکاری نہ کریں میں کوئی ڈر کے مارے نہیں کہتا کہ میں عالی امین گھنڈاپور کے سامنے اپنی بفضاری شوق کر رہا ہوں ہم نے اپنے فاصلہ سال چوالیس پر قیادی آدم کے ساتھ کیا آپ الباتہ بات یہ اس کو طریقہ ہے اس کو اس کے سر جانے بنا دی بات ہے رائے شماری کوئی کہتا بنے گا کوئی کہتا ہودر بنے گا کوئی کہتا ہدھر بنے گا بھئی ایک بات کرو رائے شماری اور رائے شماری میں آپ کو سارے حقوق آپ کو پاس بھی اثر ہیں کس لئے آپ اس میں تفریق پیدا کرتے ہیں آپ لوگ اور یہ ہندوستان چاہتا ہے کہ حضار کشمیر اس طرف مقودہ کشمیر کے اندر تفریق پیدا ہو ان کے درمیان جو ہے یہ نظریاتی جو ہے یہ اختلافات پیدا ہو یہ بات جو ہے یہ میری بات یاد اٹھتے ہیں جس بات پہ آ کر سارے کرتے رہتے ہیں کوئی برسل سے بیٹھ کر جو باتیں کرتا ہے ادھر آئے نا جا ادھر آئے نا اسی پر کیسے روکا اس کو یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں اسے یہ تحریک یہ جو